یہ جنازے کی نماز اور جنازہ دستار کے مئید کے ساتھ چلنے کے دارے میں بلے سلاح کا کام ہے زندہ مسلمان کی کتنی امیت ہوگی زندہ مسلمان انہوں نے اتنا عجب دلا دیتا ہے کسی مردہ مسلمان کے ساتھ اس کا جنازہ پرنا اس کا ساتھ اس کے ساتھ چلنا اس کی تطہیم میں شریف ہونا اس کا عجب ہے کتنا بڑا عجب ہے یہ ہمیں پیان کرتا ہوں اس سے عبادت کی یہ ہے کہ زندہ کا کیا مقام ہوگا کون کا ساتھ درنا کسی کے کام آنا کسی کے دل جوئی کرنا بہت برین عبادت ہے یہ حدیث حدیث ابی بردہ رضی اللہ علیہ وسلم آئیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بھی مسلمان کے جنازے کی پر بھی کی یہ میں اس کے پیچھے چلا ہوں مسلمان کے جنازے کی پیچھے چلا ہوں ایمون اور احتساب کے ساتھ ہے یہ ہے شرط سارا عجب ان باتوں پر موقع ہوتا ہے ایمون اور احتساب ایمون کے ساتھ میں آگیا ہے احتساب کیا ہے احتساب یہ ہے کہ اللہ کی نفاق کے لئے ہے یہ خلاف احتساب ہے کہ یہ اللہ کے لئے کا قائم کردہ ایک حق ہے میرے اوپر اس جنازے کی حوالے سے لہٰذا میں وقت ادا کرنے جا رہا ہوں اللہ کی رضا مقصود ہے تو ایمون اور احتساب کے ساتھ جس میں بھی کہیں جنازے کی اتبا کی اور اس کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کے نماز پر ہی گھر سے چلے مسجد میں لائے مبادہ باتی پھر اس کے بعد تکہین کے لئے قبلستان تک گئے اور دفعوں کرنے تک ساتھ رہے وہ برناتا انہوی ارجے اندرد اجر بکیرہ قائل حیش و بندے خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے دو کیرات کا عجر لے کے لئے گے دو کیرات اور ایک کیرات کا عجر کتنا ہے اللہ کے رسول اللہ خود ہی بہن کر دیا تو ہمیں جب ایک اندازہ لگا لگا لے بنا کل لوٹ کیرات اندرد اوہت ہیں ایک کیرات کا عجر اوہت پاڑ کے بنا بارے گا دو اوہت پاڑ کے برابر عجر کتنا براجر ہے سبحان اللہ صرف اس کام کے جنازہ پڑا نید کے ساتھ گئے پترین شریف کو قبابا ساتھ گئے صرف اس کام کے پچھے اتنا براجر رکھا گیا اوہت پاڑ کے برابر دو اوہت پاڑ کے براجر اور اوہت پاڑ کے برابر عجر 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 اس لئے پہلے فرما دیا ایمان اوہت سا پشتداری تو اگر ہو جائیں گے اور شرمندگی جنہیں بچی جائیں گے وہ سب دنیا کے فائدے ہیں حکم ہو جائیں گے لیکن میں آپ کیا کریں اللہ کے لئے اللہ کی رضا کے لئے جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لئے جا رہا ہے اور دل کی خوشی سے جائیں اچھا ہم محقم ہیں جب اللہ کی رضا کے لئے جا رہے ہوں گے آپ تو دل میں سوئے ہوگا خوشی ہوگی مصابت ہوگی کہ نیکی کا کام کرنے اور اگر اللہ کی رضا پیشنگر نہیں ہوتی دنیا کا دکھاوہ لوگوں کی باطر سے بچنا دنیا کی شرم و جانت سے بچنے کے لئے اس میں دل محسوس ہی رہتا ہے مازوز نہیں ہوتا محسوس رہتا ہے مصرور نہیں ہوتا مجبع ہوتا ہے اور دار بار آدمی ہوتا ہر کی بات کرتا ہے جلدی کام پس گئے جلدی نہیں کیا کام پس گئے جلدی نہیں بس خیب عجر ختم ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کنا چاہیے اور جب اللہ کی ملے کوئی شریف ہوگا تو تب کو اسی حساب سے اس کا انداز بھی بیسی ہوگا اس کو سنجیدگی بھی ہوگی اس میں وہ اللہ کی یاد میں بھی مصروح ہوگا وہ موت کو بھی یاد رکھے گا قبر و آخر کو بھی یاد کریں اب تو یہ حال ہے کہ جلدی سے تائم بذرے کس کو کوئی مل گیا تو بیٹھ رہے ساتھ کہ بائیدر کی باتوں میں لگ گئے بنیادی باتیں ہو رہی ہیں کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں اسی مزاق ہو رہا جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں تقسیم میں شرک ہیں اور باتیں چل رہی ہیں کاروبار کی ہیں بنیاداری کی بائیدر کی یاد ہے تو اس کا مطلب ہے رسمن آئے گا یہ نیکی کے لیے نہیں ہے رسمن وہ دکھائیتے لیے آئے گا سب وہ ساتھ جو ہے نا وہ ایک بہت بہت آدمی کی گئے تاکہ کوئی بات میں بات نہ کریں تو اس نے برہت میں نہیں رہتا اس لئے ہمیں چاہیے جنازے کے آب آپ کا خیالت کی اور ویسے بھی یہ یہ وقت جو ہے یہ وقت عبرت کا ہے یہ محبت کو یاد کر لیتا وقت ہے کلزستان کا ماحول یہ عبرت کا ماحول ہے ایک میت جنازہ اس سے زیادہ عبرت کا وقت ہے کونسا ہوگا موت کا وقت ہے دنیا کے اور تمام معاملات میں تو غفلت ہے غفلت ہے یہی وہ وقت ہے جس کے اندر آدمی چاہو تو غفلت لیے اپنی غلاب کو اٹھا رکھ سکتا آسانی سے اور تھوڑا سے موت کو یاد کر سکتا اس سے زیادہ موت کو آخرت کو یاد کرنے دور سے لمحہ ہو اس لئے بھی اگر غافل ہے تو علماء نے ایک بات لکھی تو جو قبرستان میں جا کے حق سے اور جنازے میں حق سے قبرستان میں حق سے مزاد کرے تو اس کا دل مردہ ہے وہ دل کبھی زندہ نہیں ہوگا مردہ ہی ہے اور کمہ ہوشنہ آئے گا اس میں ہمیں چاہئے آج کیلئے جو آج جب بدلتا ہے ہر پرینڈ ہے اس سے بچے اس میں پہلے لوگ طریقہ اختیار کرتے پورا آج بھی کچھ کچھ رہ گیا اب کم ہوتا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مید کے ساتھ کلمہ طیبہ کا دکھ کرتے جاتے ہیں کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت اسی لئے ہے تاکہ لوگ فارج میں رہے ہیں اپنے باتوں میں ملدہ گئے اللہ کا نام لیتے ہیں کلمہ سے اچھی کیا دیتے ہیں کلمہ سے بخشش کا ذریعہ ہے مید کے لئے رحمت کا ذریعہ ہے مجھے میں ذکر ہوگا مید کے لئے رحمت کا ذریعہ ہے آپ کو اس سباب کسی لوگوں نے اس میں نہیں دالا گیا لوگ ہر کارے خیر میں پوچھنے شروع کر دیتے ہیں جی کرام میں دکھاؤ حدیث میں دکھاؤ حضور کے دور میں دکھاؤ یہ ایسا ہے سوال کرنے لگ جاتے ہیں اللہ میں تو رسول اللہ دیم میں بڑی گنجائش رکھی ہے دیم میں بڑی گنجائش ہے زمانے کے مطابق حالات کے مطابق کچھ چیزیں ایسی اختیار کی جا سکتی ہیں جس میں کسی شر کا راستہ روکنا ہے کسی خیر کو جاری کرنا ہے لوگ ہر کسی اچھے کام میں لگا تو اس کی دیکھتے ہیں کیا سکتی ہیں جیسے یہاں پر وہ زمانے سے کلے تھے ویسے ہر بات حبرہ تو سوق حاصل کرتے تھے اور ان کے بول ہمیشہ اللہ کی یہ آدمی مسئل ہو رہتے تھے اس لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا آج کا مسئلہ ہے آن ہو رہی ہے غفلت تو اس لیے آج کی لوگوں کو اس طرح کی چیزوں میں لگایا جاتا ہے تو وہ زکر جو ہے وہ توجہ ادھر کر دیتا ہے اللہ کی طرف غفلت سے بچ جاتا ہے دیکھیں نا یہ جو نیت آپ زبان سے ادھا کرتے ہیں نمازوں کی یہ بھی جو پہلے نہیں تھے یہ نیت بھی پہلے نہیں تھے اس کا کئی تک نہیں زبان سے ادھا کرنے تھے کسی حدیث میں نیت کے الفاظ نہیں نماز کی نیت کے الفاظ کسی حدیث میں نہیں روزے کی نیت کے الفاظ کسی حدیث میں نہیں بگر آج ہاں خوضہ کرتی اللہ الرسول نے یہ الفاظ عدا دھنکیئے تھے سالہ اکرام نے یہ الفاظ عدا دھنکیئے تھے ان کے دور میں نیفت دل کے ارادے سے ہوتی تھے اور یہ نیفت کی اصل ہے مگر آج باقاعدہ ہر نماز کی کتاب میں نیفت کے الفاظ لکھے رہے اور بچہ بچہ ان کو رکھتا یاد کرتا کوئی نہیں جاتا یہ بیدت ہے یہ بھی آج کی دلیفت کی اصل ہے کیونکہ آج وفلت زیادہ ہے دل آدمی کا ایک جگہ اکسی ہوتا نہیں اس میں وہ نیت میں جو چاہیے کانسیمٹیشن بنید ہو تھا تو حضبان سے کہنے سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے اس لیے وہ بان کے الفاظ دنا دیتا ہے تو کسی میں یہ کہا ہے وہ غلط تو میں یہی از کرنا چاہ رہا ہوں کچھ چیز اس طرح کاری خیر کے طور پر لوگوں کی اصلاح کے لئے لوگوں کو کسی شرع اور برائی سے بچانے کے لئے اپلک سے بچانے کے لئے کچھ چیز اس طرح سے رائز ہو جاتی ہے اور اس کے لئے وہ حدیث کافی ہے اگر کسی کی سونج میں آ جائے عام آدمی تو براہ رامزی سوائی لیتا ہے لیکن جس کا ذہن کسی غنی میں رنگا ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ پا مسلم شرعب کی حدیث ہے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما من صنع بل اسلام صلی اللہ حسنة تلہو عدروا و عدر من عملہ بیہا جس میں اسلام میں اچھی بات جاری کی اس کو اس کا عدر ملے گا اور جتنی لوگ اس کو عمل کریں گے تو جس میں ہی کلما تریبا جنادے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا کلما نشانہ پر اس کو اس کا عدر ملے گا یہ اچھا کام ہے